اسلام علیکم بچوں یہ آپ کا اسلامیت کا پیرڈ ہے اپنی اسلامیت کی کتابیں نکال لیجئے اور صفحہ نمبر بارہ کھول لیجئے گا سبق نمبر چھے رمضان اور ایدین ہے ہم اس سبق کے بارے میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ رمضان اور ایدین یہ سبق ہم تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں آج ایک بار پھر ہم اس سبق کی دہرائی کریں گے تاکہ کوئی بات آپ کو اس میں سمجھ نہیں آئی ہو تو آپ کو جو ہے وہ اچھے سے یاد ہو جائے دوبارہ سمجھ آجائے اور اس کے مشکل سوالات بھی ہم دوبارہ سے پڑھیں گے تاکہ آپ ان کی دہرائی کریں گے تاکہ آپ کو جو ہے وہ اچھی طرح سے جو ہے یاد ہو جائے ٹھیک ہے نا تو ہم جو ہے آج دوبارہ سے اپنا سبق رمضان اور ایدین جو ہے شروع کر رہے ہیں دہرائی کریں گے اس سبق کی ٹھیک ہے ہر پیچھ پہ جو ہے ہر سبق پہ تاریخ اور دن ضرور ڈالا کریں تاکہ پتہ چلے کہ ہم نے کس دن یہ سبق شروع کیا تھا کس دن یہ سبق کی دہرائی کی ہے ٹھیک ہے نا تاکہ آپ کے جو ہے بک میں اور جو ہے کتاب میں جو ہے یہ چیز جو ہے منشن ہو ٹھیک ہے تو ہمارا جو سبق کا نام ہے جس کے ہم دہرائی کرنے والے ہیں وہ ہے سبق نمبر چھے رمضان اور ایدین اچھا رمضان اس اسلامی مہینے کا نام ہے جس میں سب مسلمان روزے رکھتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے جو ہے اسلامی مہینے ہوتے ہیں جس طرح انگلیش کلینڈر ہوتا ہے انگلیش منس ہوتے ہیں اسی طرح جو ہے اسلامی مہینے بھی ہوتے ہیں جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ محرم سے شروع ہوتے ہیں اور وہ ذلحجہ پہ ختم ہوتے ہیں تو اس میں رمضان کا اسلامی مہینہ بھی آتا ہے جس میں جو ہے ہم سب مسلمان روزے رکھتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح مسلمانوں پر نماز فرض ہے اسی طرح روزہ بھی مسلمانوں پر فرض ہے میں نے آپ کو نماز کے بارے میں بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ نماز جو ہے سات سال کی عمر سے جو ہے ہم مسلمانوں پر فرض کر دی گئی ہے تو اسی طرح جو ہے روزہ بھی مسلمانوں پر فرض ہے اس کو چھوڑنے کی کوئی بھی چھوٹ نہیں ہے مطلب روزہ رکھنا ہے ٹھیک ہے نا روزہ رکھنا ہے کیونکہ روزہ فرض ہے جس طرح نماز اسلام کا ایک اہم رکون ہے اسلام کو بہت زیادہ نماز کو اسلام میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے اسی طرح روزہ کو بھی جو ہے اسلام میں جو ہے ایک بہت زیادہ اہم رکون ہے اور اس کو بھی جو ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت بھی ہے رکھنے کی اور اس کو بہت زیادہ اہمیت بھی حاصل ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ روزہ کیا ہے اور رمضان کی مہینے کی خصوصی برکات کیا ہیں برکات کیا ہیں اچھا روزہ کیا ہے آئیے پڑھتے ہیں اور رمضان کی برکتیں اور رحمتیں کیا ہوتی ہیں یہ بھی ہم پڑھیں گے طلوع فجر صبح صادق سے گروب آفتاب تک اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کھانا پینا اور دیگر جائز خواہشات کو چھوڑ دینا روزہ کہلاتا ہے طلوع فجر میں جب سورج نکلنے والا ہوتا ہے تو اس صبح صادق کا جو وقت ہوتا ہے مطلب جو ہے جب سورج طلوع ہونے کا وقت ہوتا ہے جب سے لیکے گروب آفتاب گروب آفتاب کا مطلب سورج ڈوبنے گروب کا مطلب ڈوبنا ٹھیک ہے نا گروب آفتاب تک اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کھانا پینا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خاطرے جو ہے ہم کھانا پینا اور دیگر جائز خواہشات کو چھوڑ دینا روزہ کہلاتا ہے میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا جائے جائز خواہشات کیا ہوتی ہیں جیسے جو ہے آپ کو غصہ آ رہا ہے یا آپ کو کچھ بھی کھانے پینے کا دل چاہ رہا ہے یا کوئی بھی مطلب بری بات نہیں کرنی ہے آپ کو کوئی بھی غلط بات موہ سے نہیں نکالنی ہے اور غصہ نہیں کرنا ہے تو سیئے نا یہ سب جو ہے آپ کو ان سب چیزوں کو چھوڑ دینا جو ہے روزہ کہلاتا ہے اس مہینے میں ہم پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ یہ اتنا خاص اور برکت والا مہینہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور برکتیں جو ہے رحمتیں ہوتی ہیں اور برکتیں ہوتی ہیں اس مطلب یہ بھی ہے کہ اگر ہم کوئی ایک نیکی کرتے ہیں تو اس کا دس گنا سواب ملتا ہے اگر ہم کسی کو پانی پلا رہے ہیں یا کسی غریفی مدھت کر رہے ہیں تو اگر ہمیں عام دنوں میں اس کام کو کرنے گی اس نیک کام کو کرنے کے ایک نیکی ملے گی تو رمضان میں اس نیکی کو کرنے کا دس گنا سواب ملے گا مطلب آپ کو جو ہے اس کو جو ہے دس گنا ٹین پرسنٹ جو ہے آپ کو جو ہے وہ زیادہ سواب ملتا ہے اس نیکی کو کرنے کا تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور برکت ہی ہوتی ہے جو ہم پر رمضان کے مہینے میں نازل ہوتی ہے اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری و مقدس کتاب قرآن مجید نازل کی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری اور مقدس کتاب ہے تو یہ ایک انتہائی رمضان کی اہمیت و فضیل و ادنی برکت والا مہینہ کس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید نازل کی ہے اسی مہینے میں ایک رات ایسی بھی آتی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے بہتر رات ہے اسے شب خدر کہتے ہیں اچھا رمضان کا مہینہ جو ہے اس میں جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تاکھ راتیں بڑی راتیں ہوتی ہیں فضیرت والی راتیں جیسے اکسویں روزے سے وہ شروع ہو جاتی ہیں اکسویں روزہ ہے تیسویں شب ہے اکسویں شب ہے پچیسویں شب ہے ستائیسویں شب ہے اور انہتیسویں شب ہے مطلب ایک ایک دن کے گیپ سے یہ تاکھ راتیں بڑی راتیں شروع ہو جاتی ہیں اور اسی میں ایک ایسی رات آتی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہوتی ہے یہ اتنی بڑی فضیلت والی راتیں ہوتی ہیں کہ اس میں عبادت ضرور کرنی چاہیے لازمی اللہ تعالیٰ کے ہمیں عبادت کرتی رہنے چاہیے اور رمضان میں تو خصوصی نیکی اہتی نہیں بڑھ جاتی ہیں ہماری عبادت کا دگنا سواب ہو جاتا ہے تو یہ جو تاکھ راتیں ہوتی ہیں اس میں جو ہے بڑی راتیں اس میں ایسی رات بھی آتی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر رات ہیں اور اسے شب خطر کہتے ہیں اچھا اس مہینے میں نہیں اچھا یہاں سے شروع کریں گے رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عید الفطر کی خوشی سے نوازتے ہیں جیسا کہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ رمضان جیسے ہی ختم ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحفے کے طور پر جو ہے کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کوئی بھی کام اچھا کرتے ہیں تو آپ کو اس کے مدلے میں کوئی گفت دیتا ہے توفہ دیتا ہے یا آپ اچھی نمروں سے پاس ہوتے ہیں تو آپ کو اس کے پرائس وغیرہ دیا جاتا ہے تو اسی طرح رمضان ایک ایسا برکت والا مہینہ ہے کہ اس کے انام میں اس کی خوشی میں اللہ تعالیٰ جو مسلمانوں کو عید الفطر سے نوازتے ہیں ٹھیک ہے نا تو رمضان جو ہے ہمارا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انام ہے توفہ ہے اور ایک خوشی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید الفطر کی اس میں دی ہے ٹھیک ہے نا حج اسلامی مہینے ذلہجہ میں ادا کیا جاتا ہے اور حج کے فوراں بعد اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عید الازحہ کی خوشی دیتا ہے جس میں مسلمان جانوروں کی خربانی کرتے ہیں اچھا ذلہجہ کا مہینہ جو ہے یہ سب سے آخری مہینہ ہوتا ہے اور اس میں جو ہے اسلامی مہینے میں جو ہے اس اسلامی مہینے میں حج کیا جاتا ہے اور اس کے فوراں بعد جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کو عید الازحہ جیسے دمزان کے بعد عید الفطر کی خوشی آتی ہے اسی طرح جو ہے حج کے بعد عید الازحہ کی خوشی آتی ہے اور عید الازحہ میں کیا کرتے ہیں جانوروں کی خربانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کیونکہ یہ سنت ابراہیمی ہے ٹھیک ہے نا اچھا عید کے دن ہم سب اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں عید کی نماز عدا کرتے ہیں اور دوسروں کو عید کی مبارک بات دیتے ہیں عید کی خوشی میں آپ نے دیکھا ہوگا جب عید کا دن ہوتا ہے تو ہم سب اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں عید کی نماز بھی عدا کی جاتی ہے اور عید کی نماز سے بعد ایک دوسرے کو گلے مل کر مبارک بات بھی دی جاتی ہے عید کے دن ہمیں غریب لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شریک کرنا چاہیے اس کا کیا مطلب ہے کہ جب عید کا دن ہوتا ہے تو اس میں جو غریب لوگ ہوتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو اچھے کپڑے اپنے نئے کپڑے نہیں بنا سکتے یا جن کے پاس جھوٹے نہیں ہوتے کپڑے نہیں ہوتے یا مطلب وہ کھانا پین نہ نہیں کرتے تو اس کی عام غریب اپنے بہن بھائیوں کی ضرور مدد کریں اس سے اللہ تعالی بھی راضی ہوگا اور عید کی خوشیوں میں جو ہے ہمیں اپنے غریب بھائیوں کو ضرور شامل کرنا ہے اچھے صفحہ نمبر تیرہ پہ مشکی سوالات کی طرف بڑھتے ہیں اور یہ مشکی سوالات پہ سوال نمبر یہ کہ مسلمان کس مہینے میں روزے رکھتے ہیں اس کا جواب ہے کہ مسلمان رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں سوال نمبر دو ہے رمضان کے مہینے میں اللہ تعالی نے کونسی مخدس کتاب نازل کی اس کا جواب ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالی نے اپنی آخری اور مخدس کتاب قرآن مجید نازل کی سوال نمبر تین ہے شب خدر کسے کہتے ہیں رمضان کے مہینے میں ایک ایسی رات آتی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہوتی ہے اسے شب خدر کہتے ہیں سوال نمبر چار ہے رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لئے کونسی خوشی رکھی ہے اس کا جواب ہے کہ رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لئے عید الفطر کی خوشی رکھی ہے سوال نمبر پانچ ہے حج کس اسلامی مہینے میں آتا ہے اس کا جواب ہے حج ذلہجہ کے اسلامی مہینے میں آتا ہے سوال نمبر چھے ہے ذلہجہ کے مہینے میں مسلمان کونسی عید مناتے ہیں اس کا جواب ہے کہ ذلہجہ کے مہینے میں مسلمان عید الازحہ مناتے ہیں سوال نمبر ساتھ میں ہے کہ ہم سب عید کا دن کیسے مناتے ہیں اس کا جواب ہے کہ عید کے دن ہم اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں عید کے نماز عطا کرتے ہیں اور دوسروں کو عید کے مبارک بات دیتے ہیں سرگرمی میں کہہ رہے ہیں کہ دی کئی جگہ پر اغباروں میں سے عیدین کے بارے میں تصویریں کٹ کر چسپا کیجئے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکے گا آپ کوئی بھی نیوز پیپر اغبار جو ہوتا ہے وہ لیں اور جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں جو ہے عید کے بارے میں دو عیدیں ہوتی ہیں عید الفطر اور عید الازع تو آپ جب عید الفطر میں جو ہے گلے مل کر مبارک بات دی جاتی ہے چھچے کپڑے پہنے جاتے ہیں تو اس کے بارے میں جو بھی تصویر ہو آپ وہ یہاں پر اس خانے میں چسپا کریں گے اور عید الازع میں جب جانوروں کی خربان ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے بارے میں عید الازع کے بارے میں تصویر جو ہے اس خانے میں چسپا کریں گے اگر آپ نے سرگرمی مکمل نہیں کی ہے تو لازمی صفحہ نمبر تیرہ پہ جو یہ دو خانے دیئے ہوئے ہیں عید الازع کے بارے میں تصویریں کٹ کر چسپا کرنی ہے تو آپ ان دونوں خانوں کو ضرور مکمل کر لیں ٹھیک ہے تو آج ہم نے جو ہے صفحہ نمبر بارہ پہ جو ہے سبق نمبر چھے رمضان اور عید الازع پڑھا ہے اور صفحہ نمبر تیرہ پہ ہم نے جو ہے مشکی سوالات رمضان اور عید الازع کے متعلق مشکی سوالات اس کی سرگرمی کے بارے میں پڑھا ہے صفحہ نمبر تیرہ جو ہے ضرور مکمل کر لیجئے گا اور اس کے جو مشکی سوالات ہیں سوال نمبر ایک سے سوال نمبر ساتھ گھر پہ یاد کرنے کی ان کو دہرانے کی مشک ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جائیں ٹھیک ہے شکریہ